اسلام علیکم فرنٹس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر جو سوڈنٹس بھی جمہو یا کشمیر میں پی جی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پی جی کے لیے ایڈمیشن نوٹفیکیشن آ چکی ہے تو اس سال یہاں پر پی جی کیا جو انٹرنس ہوگا وہ بھی کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا جو سوڈنٹس بھی یہاں جمہو اینڈ کشمیر میں چاہے کشمیر انویورسٹی کی طروع یا کلسٹر انویورسٹی کی طروع کیونکہ کلسٹر انویورسٹی میں بھی اس سال about 32-40 سیرس ہوں کی پار سبجیکٹ یا پھر سنٹر انویورسٹی اف کشمیر یا سنٹر انویورسٹی اف جمہو یا جمہو یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں پی جی کے لیے تو یہاں پر نوٹفیکشن سب کے لیے آ چکی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کریں گے کلسٹر انویورسٹی سرنگر کی ایسے ہی پھر بعد میں باقی انویورسٹی کی بات کریں گے جیسا کہ کلسٹر انویورسٹی سرنگر نے یہاں پر پی جی کے لیے نوٹفیکشن نکال دیا ہے جو بھی یہاں پر انٹرنس ہے وہ سب کے لیے سیم رہنے والا ہے پروسس جو ہے وہ سب کے لیے سیم رہنے والا ہے مگر یہاں پر جو سیٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو یہاں پر پروگرام ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں جو پی جی ہے وہ ٹو یئر کا ہوتا ہے تو اس کے لیے نوٹفیکشن آ چکی ہے پی جی کا جو انٹرنس ہے وہ آپ کو سی یو ای ٹی کی طرح ہوگا سی یو ای ٹی کی طرح آپ کا پی جی انٹرنس ہوگا سمپلی آپ نے یہاں پر سی یو ای ٹی جیسا کہ ایک ہوتا ہے انڈر گریجویٹ یو جی سی یو ای ٹی جس میں آپ ٹوائلتھ کے بعد گریجویشن کرنا چاہتے ہیں یہ والا ہے پی جی سی یو ای ٹی جب آپ پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نے سی یو ای ٹی کی طرف سے کرنا ہے آپ نے سی یو ای ٹی کا فارم پل کرنا ہے پی جی کے لیے بھی پھر آپ نے اپنا سبجیکٹ چیز کرنا ہے پھر اسی سبجیکٹ میں آپ نے انٹرس اگزام دینا ہے اگزمپل کے طور پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جیسا کہ کلسٹرن اینوستی سرنگر میں آپ اپنے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ پی جی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر بائیو کمیسٹری میں کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر کیاپٹرن رہے گا اگزام کا بائیو کمیسٹری کے لیے 25 آپ کو جنرل کوسٹنز ہوں گے 75 آپ کو ڈومین سبجیکٹ ہوں گے تو یہاں پر کون سوڈنٹ سے لیجی بل ہیں جیسا کہ جس کا بھی گریجویشن ہوا ہے 10 پلس 2 پلس 3 پروگرام کا انڈ اس کے 55 پرشنڈ مارکس ہیں اگر کوئی کٹیگری ہے 50 پرشنڈ مارکس ہیں انڈ آپ بائیو کمیسٹری میں تبیہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جب یہاں پر آپ کے 24 کریڈ بائیو کمیسٹری میں یا کلینیکل بائیو کمیسٹری میں گریجویشن میں ہیں سمپلی آپ اسی سبجیکٹ میں یہاں پر پورشنڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو انڈرگریجویٹ میں جیسا کہ آپ انڈرگریجویٹ جب کرتے ہیں جیسا کہ میڈیکل سوڈنٹ کے تین کورس سبجیکٹ ہوتے ہیں آرٹس والوں کے دو کورس سبجیکٹ ہوتے ہیں کورس سبجیکٹ مطلب وہ سبجیکٹ جو آپ کو فرس سمسٹر سے لے کر انڈ سمسٹر تک کنٹینیو رہتے ہیں آپ انہی سبجیکٹ میں اپنا یہاں پر جو پی جی ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر سبجیکٹ رہتے ہیں نیوٹل ان میں سب سوڈنٹس کر سکتے ہیں مگر یہاں پر کوئی سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں جیسا کہ یہاں پر آپ کو فرس سمسٹر سے انڈ سمسٹر تک گریجویشن میں جو سبجیکٹ تھا اسی میں آپ پی جی کر سکتے ہیں تو کلسٹر انڈوستی نے اس بار جو ہے پی جی کے لیے یہاں پر نوٹفکیشن نکالی ہے کیونکہ پی جی میں اس سال آپ کو زیادہ سیٹس ہوں گی کیونکہ کلسٹر انڈوستی نے انڈگریٹر برگرام یہاں پر کینسل کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بائیوکمسٹری بارٹنی کمسٹری انوارمنٹ سائنس انفارمیشن تیکنالجی فزیکس جیگراثی ایکنومکس انگلش جنالیزمن ماس کمیونکیشن کمپیوٹر اپلیکیشن بزنس ایڈمنسٹریشن کامرس ہسٹری پولٹیکل ان سبھی سبجیکس میں آپ یہاں پر فارم فیل کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی سی یو ٹی کا فارم فیل کرنا ہے یہاں پر کلسٹر انڈوستی کا کوئی بھی فارم فیل نہیں کرنا ہے اگر آپ کو ڈیمو ویڈیو چاہیے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو لنک جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے ٹوانٹی مارے سے لے کر نائنٹین اپریل تک یہ لنک اوپن رہے گی تو یہاں پر آپ کا کریکشن کے لیے بھی ڈیٹ دے دی جائے گی ٹوانٹی سے لے کر ٹوانٹی تھرڈ تک باقی ڈیٹ آف ایگزمنیشن بعد میں یہاں پر بتایا جائے گا اور آپ کا جو اگزام ہے وہ ون ٹوانٹی منٹس کا ہوگا تو باقی ہم نیکسٹ جنورسٹی کی بات کرتے ہیں ایسی اگر آپ جمہوی جنورسٹی کی بات کریں تو جنورسٹی میں بھی بہت سے پروگرامز ہیں جیسا کہ آپ کا پوسٹ گریجویٹ ڈگریز وغیرہ جاتی ہیں ڈیپلو میں آ جاتے ہیں اللب، اللم، ایم بی اے ایم ٹیک، ایم پی اے بی ایڈ وغیرہ ہی سب بھی ہیں تو ان سب کے لیے آپ نے بھی سی ایو ٹی کا فارم فیل کرنا ہے تو پوسٹ گریجویٹ پروگرام جو ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھیں تو کچھ سبجیکٹس جہاں پر بودھس، ڈیڈیز، ڈوگری یہاں پر انگلیش، ہندی، سنسکرت، کشمیری یہ کشتوار کیمپس میں ہے جنرلزمن، میڈیا وغیرہ پرفارمنگ آرٹس وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کامرس، امکام، ایم بی اے ایم بی اے ٹوریزم، ایم بی اے ایم ای ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایڈ، ایم ایڈ، ایل ایل بی پروفیشنل جو 3-year کا پروگرام ہوتا ہے اور LLM، بائی ٹکنالجی، مایکرو بیالجی وغیرہ اور یہ سبھی آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی یہاں پر پروگرام ایولیبل ہیں پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام اور کچھ ڈپلومیں بھی ہیں ان سب کے لیے آپ نے بھی سی یو ٹی فارم فیل کرنا ہے وہاں پر یونیورسٹی جو آپ نے وہ جمعی یونیورسٹی چیوز کرنی ہے سی یو ایٹی آر ایڈ سب کے لیے کامن ہے تو وہ ڈیٹ سیم رہیں گی ٹوانٹی سے لے کر نائنٹی بارج سے نائنٹین اپریل تک آپ فارم فیل کر سکتے ہیں تو لازٹ جیٹ آپ کی نائنٹین اپریل ہے تو اگزام کی ڈیٹ بعد میں انانس کی جائے گی سنٹرل یونیورسٹی ایف کشمیر میں اگر آپ پی جی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی آپ نے سیم سی یو ایٹی فارم اپلائی کرنا ہے یہاں پر جو سبجیکٹس آپ کے ایوالیبل ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں ایم ٹیک بغیرہ بھی ہے ایم اے انگلیش ایم اے اردو ماسٹر آف ٹوریزم ان ٹریول منیجمنٹ بھی ہے ایم کام ہے ایم اے کنورشن جرنلزم ہے ایم اے اکنومکس ہے ایم اے پولٹیکل سائنس ایم اے ایم اے ایجوکیشن ایم اے اسلامک سٹیڈیز ایم اے سی باٹنی ایم اے سی یہاں پر کمیسٹری ایم اے کشمیری انٹیگریٹڈ بی اے ایم ایڈ ایم اے ایم ایڈ اور کمپریٹیو ریلیجن ایم اے کا ایم اے سی زالجی لیٹرل انٹری بائیو ٹیکنالجی لیٹرل انٹری ایم اے سی یہاں پر فزیکس تو سیم یہاں پر ڈے ٹوانٹی مارسی لے کر نائیٹی رویل تک آپ کی لینک جو ہے وہ اوپن رہے گی یہ ہے سنٹرل انٹری کشمیر کے لئے اب ہے سنٹرل انٹری جمہو تو سنٹرل انٹری جمہو کی طرف سے اگر آپ ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سی ای ایٹی فارم فیل کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کا ایم ٹیک بھی ہے آپ کا کمپیوٹر سائنس انٹرلالجی میں پھر آپ کا ایم اے سی ہے انوارمنٹ سائنس میں ایم اے سی بائیو ٹیکنالجی ایم اے سی material science in technology میں m.a. m.a.c. mathematics m.b.a. آپ کا tourism and travel management میں m.b.a. marketing management میں m.b.a. business administration میں m.a. education m.a. mass communication m.a. public policy وغیرہ m.a. social work m.a. english m.a. hindi m.a. national security studies p.g. پھر آپ کا ڈپلومی کوچھ آ جاتے ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ان سب کی جو جہاں پر exam date وغیرہ وہ سب سیم رہے گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 20 مارس سے لے کر 19 اپریل تک آپ کا یہ فارم کا date ہے باقی یہاں پر آپ correction کے لیے 20 اپریل سے لے کر 23 اپریل تک آپ کو correction کا time ملے گا تو جو سٹڈنٹس بھی پی جی کرنا چاہتے ہیں central university of کشمی central university of جمہو جمہو university کی طرف سے cluster university of سرنگر کی طرف سے تو آپ نے سیمپلی سی یوٹی کا فارم فیل کرنا ہے پی جی سی یوٹی کا فارم فیل کرنا ہے لنک آپ کو description مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو demo ویڈی چاہیے تو آپ بتا دینا آپ کو وہ بھی provide کر دوں گا بتا دوں گا کیسے آپ نے فارم فیل کرنا ہے تو یہ سب کے لیے آپ نے سی یوٹی فارم فیل کرنا ہے جو سٹڈنٹس یہاں پر کشمیر انیورسٹی میں پی جی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کشمیر انیورسٹی انٹرنس ٹیس دیں گے ان کا فارم کا date بھی آ چکا ہے ان کا لنک میں description میں دے دوں گا وہاں سے وہ والا بھی ویڈی دیکھ لو جو سٹڈنٹس کشمیر میں پی جی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو باقی فرنس تک شیئر کر دینا تاکہ آپ کی help ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much